سب کو نکلنا پڑے گا امران خان کا ایک اور جھوٹ بے نکاب شہر بسندوں سے لا تعلقی کرنے والے کپتان کارکنوں کو اکساتے رہے ویڈیو پیغامات نے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا گرفتاری کے بعد ریلیز ویڈیو میں امران نے عوام کو باہر نکلنے کے ہدایت کی رہائی کے بعد بھی پیغام میں عوام کو اکسایا جناح ہاؤس پر شہر بسندوں کے حملوں کے ہوش ربا انکشافہ پیچے اے کے منظم منصوبہ بندی سامنے آگئی دو پہر دو بچ کر پچ پن منٹ سے تین بچ کر بیس منٹ کے دوران یاسمین راسترز اور دیگر شہر پسند قائدین لیبرٹی پہنچے چار بچ کر پانچ منٹ پر مشتل حجوم نے کینٹ کا رکھ کیا شام پانچ بچ کر پنزا منٹ پر جناح ہاؤس پر دھاوہ بولا گیا چھے بچے تک شہر پسندوں نے شدید توڑ کھوڑ کی چھے بچ کر سات منٹ پر جناح ہاؤس کو مکمل چلا دیا گیا چھے بچ کر دس منٹ پر پورٹریس سے شدت پسندوں کی مزید کمک جناح ہاؤس پہنچ گئی مکمل دباہی کا سلسلہ رات آٹھ پر حکومت کا نو مائک دن قومی سطح پر یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان شر پسندوں کے خلاف زیرو ٹولنز اپنانے کا فیصلہ وزیراعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ چاری نو مائک کے ذمہ دران کو کٹہرے میں لانے پر اتفاق فاچے پاکستان کے موقف کی تاہیر جناہوں گھراؤں اور فوجی تنصیبات پر حملوں کی مضمت سوشل میڈیا قوائد پر سکتی سے احمد رامد یقینی بنانے کی ہدایر اجلاس میں سیاس اختلافات کو مذاکرات سے حل کرنے کی ضرورت پر بھی زور نو مائک کے منصوبہ ساز ریایت کے مستحق نہیں تمام شر پسندوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات بنائیں گے بے گناہوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے اور گناہگاروں کو سزا دی جائے ایسا نظام انتظام کریں کہ آئندہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہو وزیراعظم شہواز شیف کی قوم اسلامتی کمیڈی جلاس میں گفتگو کا پاکستان کا عظمی دشمن بھی کبھی ایسے اگدامات میں کامیاب نہیں ہو سکا نو مائک و ملک کی تاریخ میں سیاد ان کے طور پر یاد رکھا جائے گا پنجاب میں تنصیبات پر حملہوروں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی وزیراعظم پنجاب موسی نقوی کی زیر سدارت اجلاس میں بڑا فیصلہ نو مائک کے دہشتگردی کیا واقعات کے ذمہداروں کے خلاف کانونی کاروائیوں کا بھی جائزہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لہور کامران آدھر کہتے ہیں جناہ ہاؤس سے چوری مال برامت کر لیا ایک ایک ملزم کی شنافت ہو گئی ٹائگر فورج منصوبہ بندی سے جائے وقوع تک پہنچی ہمارے تھانوں پر حملے کیے گئے ایک تو یہ بات ہے جی بہت زبرتس قسم کی پروپیگنڈا کیمپینڈ چلائی جا رہی ہے اگر انسٹرہار پلیس جب ہم کام کرتے ہیں پلیس ہمیں سپورٹ کرو اور بلکل آئی جی صاحب پنجاب کا گورنمنٹ پنجاب کا جو ہمیں انسٹرکشن دے سی سی پیوست انہار کی ہوئی ہے کہ بلکل فیر کام ہوگا ایویڈنس ڈریون ہوگا کسے سے زیادتی نہیں کی جائے گی جی طریقہ کار آپ کے سامنے اس پہ پہلے بھی موجبات ہو چکی بھی ہے پولیس پہلے بھی گئی ہے آج بھی انہوں نے ایک عدالت میں پیش ہونا تھا وہ نہیں پیش ہوئی ان کی دیل لگی تھی دمان پار کر رہی جناہ ہاؤس لاہور میں سیویل سوسائٹی کی بڑی تعداد میں آمدزاری اسادزہ طلبہ اور ریٹائر سیویل افسران کا سخت غم و غصے کا ازہار شہریوں نے کہا کہ شہر پسندوں نے قائد عظم کے گھر کو جلا کر ملک دشمنی کا ثبوت دیا سیویل سوسائٹی اور سکولوں کے بچوں کا ریڈیو پاکستان بشاور کا بھی دورہ تباہ امارت کے مختلف حصوں کی حالت دیکھ کر انجیدہ ہو گئے قوم املاق انقصان پہنچانے پر شدید غصے کا ازہار پواہ چودری کو زمانت ملنے کے باوجود نیلی بتی کا خوف پولیس کو دیکھتے ہی گاڑی سے اتر کر عدالت کی طرف دور لگا دی لڑ کھڑا کر گرتے رہے وکیلوں نے سہارہ دیا دلاسہ دیا پیچھے کوئی نہیں اس آمباد آئے کورٹ نے فواہ چودری کو کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روک دیا بھاگو دوڑو پولیس آ گئی گرفتاری کے خوف سے فواہ چودری کی دوڑ پر سوشل میڈیا پر کہہ کہے میمز کا طوفان آ گیا سنو اور پڑھا تو یہ تھا کہ سیاسی رینما اور کارکن گھبراتے نہیں انقلابی جماعت نے جوتیاں چھوڑ کر دوڑیں لگانے کی تائی نئی تاریخ رکم کر دی مریم نواز کا عدیعمل کا سیاسی رینما حوصلے سے قیدوبند کا سامنا کرتے ہیں پہلی مرتبہ ایک انقلابی جماعت ایسی بھی آئی جس نے در کے مارے تان پر پلستر چڑھائے کپتان اور ان کے ترجمان ایک پیج پڑھنا رہے عمران خان کا نو مائی کے واقعات کی مزمت سے گریز فواہ چودری نے مزمت کر دی ملوث افراد کو سکت سزا دینے کا مطالبہ کہا ملزمان کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی ہے تو سزا ملنی چاہیے واج ہے تو پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں نو مائی کے واقعات پر ہر شرک سرنجیدہ ہے تریقہ انصاف کے تین رہنماؤں کو ڈسٹرک جیل جہلم منتقل کر دیا کیا تھری ایم پیو کے تحت گرفتار بریسٹر سیف اللہ نیاسی فیانسو رسن چوہار اور علی محمد خان کو سکھ سیکیورٹی میں لائیا کیا پی ٹی آئی رہنماؤں کو ممکنہ سیکیورٹی خدشات کے پیشین اثر اڈیالا جیل سے جہلم منتقل کیا کیا دیکھیں پولٹیکل پارٹیز بدل سکتے ہیں ہوں آج ملک میں پی ٹی آئی اے کل پی ایم ایل این ہوگا پرسو پی پلز پارٹی ہوگی کبھی جماعت ہوگی مگر فوج کو ہم کبھی نہیں بدل سکتے دیکھیں نا یہ وہ کام ہوا ہے جو کہ میں کہوں گا کہ انڈین کا باپ نہیں کر سکا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سویل فور کے لیے جائیں کہ ہم فوج سے لڑیں دیکھیں فوج سے لڑنا کئی سے جائز نہیں ہے محمود مولوی انہیں تحریک انصاف چھوڑ دی قومی سمنی کے لگنیت سے بھی اسطیقہ دینے کا اعلان کہا کہ فوج کے خلاف کبھی گیا ہوں نہ جاؤں گا پی ٹی آئی نے وہ کام کر دیا جو بھارت بھی نہ کر سکا پیاسی جماعت ہم چھوڑ سکتے ہیں فوج نہیں بدل سکتے ہیں محمود مولوی سندھ میں پی ٹی آئی کے سنیا نائب صدر حیدر آباد میں میٹرک کے امتحانات مزاق بن گئے موبائل فون کے ذریعے نقل مافیا بے لگام طلبہ امتحانی مراقص میں ٹک ٹاک بنانے میں مصروف ویڈیوز منظریان پر آ گئیں حکام کابو پانے میں ناکام لاہور کے زیر زمین پانی کی سطح کم ہونے لگی زیر زمین پانی کی سطح بہتر بنانے کے لیے روڈہ انتظامیہ متحرک راوی اربن ڈیولپنٹ 40 نے دریائے راوی کی بہالی اور پانی کی سطح کو پر لانے کا منصوبہ دیار کر لیا محکمہ موسمیات نے پنجاب میں بارشوں کی نوی سنا دی لاہور گفشاوالہ سمیر دیگر علاقوں میں آج سے بارشوں کی پیش کوئی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آج اور کل کئی شہروں میں تیز آنڈی کے ساتھ بادل برسیں گے فوٹبال چیمپینز لیگ سمی فائنل کے دوسرے میچ میں انٹر ملان نے روایت یہ حریف ایسی ملان کو ایک صفر سے ہرا دیا تیرہ سال بعد فائنل میں جگہ بنا دی مسلسل سو گھنٹے تک کھانا پکا کر نائچیرین شیف نے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا خاتون شہ فلد ایفیونگ جو میراس سے پیچ تک مسلسل کھانا پکاتی رہی بچپن کھانے کی ترقیبیں سما کرتے ہوئے سو سے زائد پکوان سے آتی ہے